شہر میں ایک لمحے میں چلا جاتا ہے آپ نے فرمایا پانی پہ تو بتق بھی چلتی ہے ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے ایک لمحے میں مشرق سے مغرب میں تو شیطان بھی چلا جاتا ہے ولی وہ ہے جو مخلوق میں رہتے ہوئے ہر وقت اپنا دل اللہ سے لگائے ہوئے ہیں ولی وہ ہے جو حضور کی شریعت کو تھامے ہوئے ہیں اور ولی وہ ہے جو مخلوق کے دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اور ایک منٹ میں میں جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس کا جواب ارز کرنا چاہوں گا ایک منٹ میں اپنے گفتگوں کو ختم کروں گا کہ یاد رکھئے گا جس طرح حضرات نے ارشاد فرمایا شریعت و طریقت یہ جدا نہیں ہے اور امام ابن عابیدین حنفی شامی کہتے ہیں شریعت و طریقت یہ لازم و ملزوم ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں اور امام احمد رضا خان بریلوی نے کیا خوب کہا کہ شریعت ایک منبہ ہے شریعت ایک سمندر ہے اور طریقت اس سے نکلنے والا ایک دریا ہے جس طرح دریا کا تعلق سمندر سے ٹوٹے گا تو وہ دریا فنا ہو جائے گا اسی طرح اگر طریقت کا تعلق شریعت سے ٹوٹے گا تو وہ رستہ وہ طریق فنا ہو جائے گا وہ فنا ہو جائے گا اور صوفیاء فرماتے ہیں طریقت و شریعت کا ایسا تعلق ہے ایسا تعلق ہے جیسا جسم و روح کا تعلق ہے اگر طریقت جسم ہے تو شریعت اس کی روح ہے جیسے جسم سے روح نکلے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح جس طریقہ میں شریعت کا تصور نہیں ہے وہ طریقہ بیکار ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اور آخری لفظ یہ کہ ہمارے شیخ ہم نقشبندیوں کے پیر و مرشد حضرت شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقہ وہی معتبر ہے جو شریعت کے تابعے ہے جو شریعت کے تابعے نہیں ہے وہ طریق رحمان کا نہیں بلکہ شیطان کا رکھا ہے بہت اچھا ہے بہت بائیدار بات آپ نے کی ہے سب زیادہ محمد حسان عصیب الرحمان صاحب خاجہ غلام قدودین صاحب آپ کی طرف ہو جانا ہے آپ ایک بہت بڑی درگاہ کے سائے پر سجادہ ہیں اور سوال پہلے بھی